جوار یہ ہے کہ وہ تقبر کی طرف لے جانتے ہیں جس عالم کے اندر آ رہے ہیں میں بڑا مولوی ہوں میں بہت بڑا عالم ہوں تو کل قیامت کا دن ہوگا اللہ دربار کے اندر اس عالم سے پوچھے گا بتا تو نے کیا کیا عالم کہے گئے اللہ دن رات تیرے رستے کے اندر ہم نے قرآن کی تلاوت کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو میرے دوست و بذرگو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا قذب تا تو جھوٹ بول رہا ہے فرشتوں کو حکم کریں گے اللہ عز و جل کی داد جہنم رسید کردے میرے دوست و بذرگو اخلاص کی ضرورت ہے اخلاص سب سے بڑی اہم چیز ہے اللہ ہمیں اپنے اندر وہ اس کو لانے کی توفیق نیت فرمائے اور دوسری اس گئی گزرے دور کے اندر اس پرفتن دور کے اندر الحمدللہ تارمان علوی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے پڑھایا انہوں نے جا کے مجھ سے بات کی رمضان الببارک کا مہینہ تھا آخری عشرہ تھا تو میں نے کہا سب آپ کو کہا نا آپ کے استاد نے ادارہ مانگنے کا میں انشاءاللہ اس اعتقاف کے دنوں میں ان لیلت القدر کی راتوں میں ادارہ مانگنا ہے اللہ سے اور پھر اللہ نے توفیق دی مانگنے کی اور اس رمضان الببارک کے بعد میں نے عید کے بعد آیا تو بڑے ہی عظیم ہمارے بھائی ہیں سجاد حمید صاحب جو ہم دونوں کے تینوں کے اتنے مشفق ہیں کہ ان کی صرف ملاقات دعوت بھی دیتے ہیں اللہ کے ایسے ولی ہیں عمل کی تاثیر ایسی ہے دو بنٹ بندہ بیٹھ جائے تو بندے کے اوپر اثر ہونے لگ جاتا ہے حف صاحب کی میری عمر بھائی کی ان سب کے عملی کردار کی تاثیر میں اس محب بھائی کا بڑا تعلق ہے تو میں نے ان کے جا کے عید کے بعد کہا جی میں نے عید الازحاہ سے قبل قبل اپنے گوہ میں شفٹ ہونا ہے عدارہ بنا نے کہا عبدہ والد صاحب سے بات کر چکا تجبیت کی چھٹیوں پہ آیا تو یعنی وہ ان کے جملوں کے بعد الحمدللہ اسی دن سے لے کے بس وہ جو تعلق برخواست کرنے کے لئے دس پندرہ دن میں ہی نہ چاہیے ہوتا ہے احسن انداز میں کسی کو چھوڑنے کے لئے تصریح بھی احسان کہ کسی کو چھوڑنا بھی ہے تو احسان کرتے ہوئے وہ کسی کو زبا بھی کرنا ہے تو احسان کرتے ہوئے اس کی غرض سے میں نے صرف وقت گزارا ان کو مطمئن کرنے کے لئے بندہ رینج کرنے کے لئے مشاورت دینے کے لئے اور اس کے بعد الحمدللہ یہ عدارہ حفظہ نے بالکل سچ فرمایا دوسرا ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں ساجد نقوی آپ سارے جانتے ہیں کس مسئلک سے تعلق رکھتا ہے لیکن میں اس کی نسبت اس طرف سے نہیں تنظیم اہل حدیث میں ایک مضمون شایع ہوا اور اس مضمون کو وقار عظیم بٹی صاحب جو کمپوز ہے نا اس رسالے کے انہوں نے اس کو مطلب مرتب کیا اس مضمون کو تو وہ اہل حدیثوں کو جگانے کے لئے تھا وہ بہت عظیم قسم کی باتوں میں سے ایک بات میں صرف یہ ذکر کرتا ہوں کہ اس نے کہا کہ معروف مذہبی جماعت کے ایک لیڈر سے سوال ہوتا ہے انٹرویو ہوتا ہے تو اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے اپنے مسئلک کے لئے آپ نے اپنے مسئلک کے لئے کوئی کام کیا جو یادگار کام ہو اور آپ پیش کر سکیں کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے تو اس کے اوپر ساجد نکوی نے آگے سے یہ جواب دیا کہ مجھے اپنے کاموں میں صرف ایک کام یاد ہے کہ جو میں اس پہ پیش کر سکتا ہوں وہ یہ کہ میں نے دو طالب علموں کو دو طالب علموں کو پڑھایا ان کا سارا خرچ اٹھایا حتیٰ کہ ان کے لئے تہیہ کیا وہ امریکہ پڑھیں وہ انگلینڈ پڑھیں وہ مذہب سیکھیں وہ دنیا سیکھیں جب تک کسی عہدے پہ چلے نہیں جاتے ہیں قابل نہیں بن جاتے ہیں دنیا کے آلہ درجے تک پہنچ نہیں جاتے ہیں تب تک میری معاونت ختم نہیں ہوگی میں نے دو افراد کو پڑھایا اور ان دو طالبہ کو اس وعدے پہ پڑھایا کہ آگے وہ ایسے دو طالبہ کو پڑھائیں گے کرتے کرتے یہ سلسلہ پوری جماعت کی شکل اختیار کر چکا ہے اور وہ میرے ایک اشارے کے اوپر جاننے لے بھی لیتے ہیں جاننے دے بھی لیتے ہیں تو ان میں سے اگر کچھ تھوڑا سا میرے پاس دو معاونین ہیں تو وہ حفظ عمران صاحب حفظہ اللہ تعالی اور مولانا عمر ویس صاحب کہ ان کو کچھ کچھ یعنی مجھے موقع ملا کہ یہ لاہور میں ہم سب بھی پڑھتے تھے عمر بھائی بھی پڑھتے تھے جمعرات کو میرے پاس آتے یعنی ان کو کوئی حوصلہ فضائی کچھ معاونت کرتا تو میں ان کو گزارے لیک پیش کر سکتا ہوں کہ میری طرف سے دو طالب علم ہیں اللہ ان کو قبول کر لے اور ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دیں اور پیچھے یہ سلسلے کو اللہ رب العزت جاری کر دیں چلے میں اپنا بہت آخیر ہو گئی ہے تو جن کے لئے یہ آج کی مجلس سجائی ہے ہم سارے میزبان ہیں اصل میں ہمارے مہمان علماء جو لاہور سے آنے والے ہیں پنی بٹیاں سے آنے والے ہیں ان کے لئے یہ ساری بزم سجائی ہے تو ان کو میں دعوت سے آغاز کرتا اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں بتاتا رہوں گا کہ یہ کیسے سارا پرگرام تیہ ہوا تو ان میں سمیں سب سے پہلے خریج عوید اکبال صاحب حفظہ اللہ تعالی کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور لاکہ آ کر اپنے اظہار خیال کریں جو کلمات ہمیں وہ ذکر کرنا چاہتا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام علی سید الانبیاء والمسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فغض باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امرو الا لیعبدوا اللہ مخلصین الہدین میرا تعلق لہور سے آگے پتو کی ہی شہر سے ہے الحمدللہ سلمہ الحمدللہ مادر علمی جامعہ اہل حدیث لہور سے درس نظامی سے فراغت حاصل کی دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا ہمارے استاد صلاح الدین غوری صاحب اللہ تعالیٰ ان کے زندگی میں برکت فرمائے نہائیت شفیق پیار کرنے والے رب کعبہ کی قسم آج بھی ہمارے صلاح الدین غوری صاحب کے زیر سایہ جتنے بھی طالب علم رہے ہیں رب کعبہ کی قسم ان کی دعائیں آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور اسی طرح ایک ہمارے استاد مولانا محمد شفی صاحب شفی مسکین صاحب صلاح الدین غوری صاحب فرماتے ہیں دورانِ تعلیم کہ بیٹا آپ ایک سفید کپڑے کی مانیند ہیں یہ علماء جو ہے نا علماء ایک سفید کپڑے کی مانیند ہیں سفید کپڑے کو اگر داگ لگاؤ نا دھبا لگاؤ تو وہ دور سے نظر آتا ہے بیٹا تم نے جب میدان کے اندر جانا ہے نا جب تم نے نماز پڑھانی ہے تو مقتدیوں نے دیکھنا ہے کہ امام صاحب رکو کس طرح کر رہے ہیں امام صاحب سردہ کس طرح کر رہے ہیں آپ کی سنتوں نوافل کو دیکھنا ہے آپ کے ہر عمل کو دیکھنا ہے کیونکہ عالم جو ہے نا عالم یہ مقتدیوں کا آئیڈل ہوتا ہے آئیڈیل ہوتا ہے تو میرے دوست و بزرگو آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ عَلَهُ الدِّينَ اخلاص ختم ہو جا رہا ہے علماء جو ہے نا ہماری علماء اس کے اندر اخلاص جو ہے نا شیطان بڑا راضی ہے ربِ قَعْبَى کی قسم عَبَا وَسْتَقْبَرَ وَقَانَ مِنِ الْكَافِرِينَ رب کا نافرمان اور اس نے قسم کھائی تھی فَبِ عِزَّتِكَا لَعُوْوِيَنَّهُمَا جُمَعِينَ اللَّا تیری عِزَّتِ تیری جلال کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا اور علماء کا جو وار ہے علماء پر شیطان کا وار یہ ہے کہ وہ تقبر کی طرف لے جانے جس عالم کے اندر آرے ہیں میں بڑا مولوی ہوں میں بہت بڑا عالم ہوں تو کل قیامت کا دن ہوگا اللہ دربار کے اندر اس عالم سے پوچھے گا بتا تُو نے کیا کیا عالم کہے گئے اللہ دین رات تیرے رستے کے اندر ہم نے قرآن کی تلاوت کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو میرے دوست و بزرگو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا قضب تا تُو جھوٹ بول رہا ہے فرشتوں کو حکم کریں گے اللہ عزبوجل کی داد جہنم رسید کر دے میرے دوست و بزرگو اخلاص کی ضرورت اخلاص سب سے بڑی اہم چیز ہے اللہ ہمیں اپنے اندر وہ اس کو لانے کی توفیق نیت فرمائے اور دوسری اس گئی گزرے دور کے اندر اس پرفتن دور کے اندر الحمدللہ سلم ماشاءاللہ یہاں جو علم کی کرنے نکل رہی ہیں روشنی نکل رہی ہے اللہ تعالیٰ تاکیامد اس کو اسی طرح نکالتا رہے اور جنہوں نے یہ بوٹے کو لگایا ہے اب جو باغ بن گیا ہے ہمارے لئے سب کے لئے ذریعہ رجات کا سبب بنے ایک بچہ مسجد نبوی کے اندر کھیل رہا تھا وہ کھیل بھی رہا اللہ ہمارے بچوں کی اسی طرح ہمیں تربیت کرنے کی توفیق رہا تھا بچہ کھیل رہا ہے اور کھیلتے کھیلتے بچوں کے اندر وہ بڑے پیار سے محبت سے کائنات کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں پیارے محبوب علیہ السلام اس بچے کی طرف دیکھتے ہیں بچہ پھر کھیلنے میں مصروف ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی نظر پڑھ رہی ہے وہ بار بار کبھی دیکھتا ہے کبھی پیارے آقا کی طرف کبھی کھیل میں مصروف پیارے نبی نے بلا لیا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ یہ بچہ آتا ہے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ نے خجوریں اس بچے کو دی یہ بچہ تھوڑا سا آگے جاتا ہے دامن کے اندر خجوریں ہیں دامن کو سمیٹا سینے سے لگایا امام الانبیہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آکر کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے ان خجوروں کی ضرورت نہیں مجھے جنت میں آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ چاہیے یہ بچہ کون تھا یہ بچہ ایک صحابی کا بچہ تھا اس بچے نے دیکھا میرا باب مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے ہمیں بچوں کی کردھار جو اس پرفیتن کے دور کے اندر آپ کو بتا ہے کہ موبائل جو ہے نیٹ جو ہے ہم نے بچوں کو ازادی دے دی ہے بچیوں کو ازادی دے دی ہے آج کل اللہ ما شاہ زیادہ تر تو معاملات یہ ہیں ٹک ٹوک ہر بچہ جو ہے نا وہ ٹک ٹوک بنا رہا ہے ٹک ٹوک پہ لگے ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے اللہ اس معاشرے کو سمجھنے کی توفیق نیت فرمائے بچیوں کو اور بچوں کو اگر ماہر ہیں تو وہ موبائل کے ماہر ہیں نیٹ کے ماہر ہیں ایپ کے ماہر ہیں اگر نئی ماہر قرآن کے نہیں ماہر یا احادیث کے نہیں ماہر اللہ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اللہ مجھے اور ہم سب اس پر عمل کرنے کی توفیق نیت فرمائے انوریدو اللہ علیہ السلام وما توفیق اللہ بلہ ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں درد بڑے انداز میں محبت بڑے انداز میں ہماری اصلاح کر رہے تھے محترم جناب جعوید اقبال صاحب کاری جعوید اقبال صاحب حفیظہ اللہ تعالی اللہ تعالی ان کے ایک ایک جملے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے محترم بھائیو یہ جو پروگرام سزانہ اس کا تھوڑا سا اصل بیک رونڈ کی طرف ہمارا نای ازان سن